اسلام علیکم فرم فرنس کیسے ہیں آپ سب مت کرتے ہیں اسے پھیرے سے ہمیں آج ماہ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں جیسے آٹھ ماہ کے بچے دیزائنر بیبی شیئرٹ اور اس کے لیے یہاں پر ہم نے یہ جو ہمارے کپڑے سے بجھے ہوئے پیس ہے اس کو میں اس میں یوز کرنے والے ہوں تو چلی آرے کر شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے ہم نے نکل بھی بنانا ہے اور شیئرٹ بھی بنانا ہے دیکھیں یہ والا جو پیس ہے اس کو ہم نے بیگ باڈی میں یوز کرنا ہے بیگ سائیڈ میں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے جتنا بھی یہ والا پیس ہے اس کو ہم نے اس طرح سے چیسے رکھ رہا ہے اور اس کو کٹ کر لیے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ ہماری بیگ پیس ہو گئی اور یہ والے جو ہے یہ ہم نے اس کو فرائٹ میں یوز کرنا ہے فرائٹ بیس میں ٹھیک ہے کیونکہ اس سینٹر میں جو ہے ہم نے اس میں بٹن پلکٹ بنانا ہے اچھے سیسے ہوگا اس سرہ سرہ رکھ دیں گے اور اسی شیپ میں جو ہے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ ہم نے اس کا کپڑا اس طرح سے کٹ کر لیا ہے پہلے ہم نے اس کی ارم ہول کے کٹنگ کرنے گے یہاں پر ٹھیک ہے تینی جو ہے ہم نے اس کا ارم ہول کٹ کر لینا ہے دیکھیں یہاں پر جو ہے ہم نے نیک کی چھوڑائی لینا ہے ٹھیک ہے اور فرنٹ نیک جو ہے وہ ہم نے ٹھو انچ لینا ہے اس کو اس طرح سے گلائے میں ملانا ہے ہم نے ڈائنچ لینا ہے ٹھیک ہے وہ بھی اس طرح سے گلائے میں ہم نے ملانا ہے اور یہاں پر ہم نے شولڈر لینا ہے ڈائنچ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے اس کپٹے کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے آمین ہم نے اس کا بیک پارٹ الگ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہاں پر جو ہے ہم نے نیکی کی ہرائی کر لینا ہے تو یہ ہماری شیٹ کی جو ہے وہ کٹنگ میں کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کا نکر گٹ کرنا ہے اور اس کی سلیو کی بھی کٹنگ کریں گے دیکھیں اس پیسے جو ہے ہم نے اس کی سلیو کی کٹنگ کرنی ہے وہ یہ اس سے ڈبل فولڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے سلیو ہو گئے دیکھیں یہاں پر جو ہے ہم نے اس کا نکر کی فولڈنگ کرنی ہے اور یہاں پر جو ہے ہم نے پانچوں کی فولڈنگ کرنی ہے یہاں پر جو ہے ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ ہمارے نکر کی فولڈنگ ہوگا اور یہاں پر جو ہے ہم نے تو اس سے پہنچوں کی فولڈنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ہم نے فور انچ تک یہاں پر اس طرح سے ایک لائن لگا لی ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے ہم نے اس طرح سے یہ تریڈ والی لاسٹک جو ہے اس کا یوز کرنا ہے سمپلی جو ہے اپنے اس کے اوپر دو عدد سلائے لگانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فرنٹ میں بھی ہم نے فور انچ کے مارجن پر سلائے لگا لی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں جنے بھی آ جائے گی اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اسی طرح سے ٹو عدد جو ہے ہم نے بیک میں بھی سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں فرنٹ یہاں پر جو ہے ہم نے یہ بیک میں سلائے بھی لگا لی ہے اس طرح سے اور اس کی شولڈر کے جوائننگ بھی کر لی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کی سلیپ کی بارڈر کے سیمپلی جو ہے ٹو بار میں اس کی فالڈنگ کر لی ہے سیمپل ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم نے اس کو بارڈی کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے شیٹ کے ساتھ یہ اس طرح سے جو ہے یہاں پر جو میں نے کٹ کر نشان لگایا ہو ہے یہ سیمپلی جو ہے شولڈر کی سلائے کو میچ کرتا ہو اور یہاں پر جو ہے ہم نے تین چونے اس میں ڈال لی ہے اور اس طرح سے اٹیج کر لیں گے ٹھیک ہے دونوں سلیپ یہ دیکھیں فرنٹ یہاں پر جو ہے ہم نے سلیپ اٹیج کر لیا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور اب جو ہے ہم نے یہاں پر یہ بکرم کی بٹکٹ کی ہے جو کے تقریباً ون اینج ہے ٹھیک ہے اور لمبائی جتنی یہ شیٹ کی ہے اتنی ہی آپ نے لینا ہے اس کو اس طرح سے ٹائٹ سا پکڑنا ہے یہاں پر جہاں پر ہم نے لاسٹک لگائی ہے ٹھیک ہے اور یہ آئرن کے ساتھ اس طرح سے سیدھا اٹیج کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فرنٹ یہاں پر جو ہے ہم نے بکرم مٹیج کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو یہاں پر ہم نے یہ کپڑا اوپر کی سائیڈ سے اس کو سیدھا سٹیج کر لیا ہے اس طرح سے اور بیک سائیڈ پر ہم نے اس کو اس طرح سے ٹرن کر لیا ہے اب ہم نے اس کو آئرن کر لیں گے اور اس کی بورڈر کی فولڈن کرتے ہوئے اس طرح سے بورڈر کی فولڈن کر لیں گے اور یہاں پر جو ہے سیری یہاں پر سلائی لگا دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر بکر سلائی لگا لیں گے اور یہاں پر بکر سلائی ہم نے یہاں پر ہٹے لگانی ہے ٹھیک ہے لوگ ساتھ ہممیں دوسری سائیٹ پر بھی ملتے لگے پہ لیں سیدھی پٹی کرلیں دیکھیں ہیں Friend اولی پٹی نے رشیال ہے سامر اور اس سان پر بھیwww اور اب ہم نے تیرچی پٹی کٹ کر کے نیک پر سمپلی اندر کی سائٹ سے لگانا ہے اوپر کی سائٹ کو ٹرن کر لیں گے اس طرح سے پٹی ہم انٹیج کر لیں گے فوڈ گولائی میں اور اس کے بعد دونوں سائٹ کی پٹنگ کر لیں گے نیچے بورڈر کی فالڈنگ کر لیں گے ٹو بار میں اس طرح سے یہ دیکھیں پھرس یہاں پر ہم نے آسن کی جوئننگ کر لی ہیں دونوں آسن کی اور اب ہم نے سمپلی جو ہے اس کی انافی کی فولڈنگ رکھنی ہے اس طرح سے اگر آپ اس میں لاسٹک لگانا چاہتے ہیں تو لاسٹک بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے دبل فولڈ کرنا ہے اور نیچے جو ہے پونچوں پر یہاں پر جو ہے ہم نے اس میں کچھ چھنے دینی ہے یہ جو اس کا سینٹر آتا ہے اس طرح سے بارک بارک سی چھنے دینی ہے اس میں اور اس کے بعد جو ہے یہ نیچے کی سائٹ سے پٹی لگا دیں گے اور اوپس کی سائٹ اس کو ٹرن کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی مین سلائے لگا دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے فائنل لوک میں آپ کو دکھاؤں گے پھرنز یہ ہمارا ڈیزائنر بیبی شرٹ اور اس کے ساتھ یہ نکر بھی ہم نے ریڈی کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے ہم نے اس میں چھنے اڈ کی ہیں اور یہاں پر پائپنگ لگا لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ کیوٹ اور خصورت لگ رہا ہے امید کرتے ہیں فرنز کہ آپ کو میری آج کی ڈیزائننگ بہت ہی پسند آئے ہوں گے اگر ڈیزائننگ پسند آئے ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل کے بٹن پر ضرور کلک کریں تک کہ نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہا ہے ملتے ہیں نیکس ٹڈیو میں نوٹیزائننگ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا دیر سارا ہیار لکھئے گا مجھے دونوں میں یاد رکھئے گا اوکی جی ٹیک کیئر بائی بائی اللہ حافظ